مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید افیشل کو سبسرائب کرے آج اسی زبان کی آفت کی وجہ سے گر گر میں جگڑے ہو رہے ہیں بہن بائیوں کے درمیان جگڑے ہو رہے ہیں دوستوں کے درمیان جگڑے ہو رہے ہیں جو محلے داری ہیں جو محلے میں رہتے ہیں آپس میں حالانکہ محلے کے کس قدر حکومت ہیں بڑوسی کے کس قدر حکومت ہیں ان کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے کیوں؟ اسی زبان کی وجہ سے آج ہماری زبان سے اپنے بین بھائی محفوظ نہیں تو غیر کیا محفوظ ہوں آج ہماری زبان سے اپنے جو ہیں وہ محفوظ نہیں تو غیر کیا محفوظ ہوں آپ خود سوچیں تو اس لئے اللہ کریم نے فرمایا یا ایواللذین آمنوا تقو اللہ وقولوا قولا صدیدہ جو بھی بات کرنی ہے تو درست بات کرنی ہے جو بھی کہنا ہے مناسب کہنا ہے اور زبان کو کانٹرول میں رکھنا ہے یقین جانے یہ زبان جو ہے نا یہ اللہ کے بہت بڑی نعمت ہیں اگر صحیح استعمال کرو اور یقیناً اس کے صحیح ہونے پر آپ کے تمام جو مسائل ہیں جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائے گی اور اگر اس کا غلط استعمال ہوگا تو روز بروز آپ کی پریشانیاں بڑھتی جائیں روز بروز آپ کی اختلافات بڑھتے جائیں آج ہمارے معاشرے پر آپ نظر ڈالیں گا جو سیاسی لوگ ہیں جو ان کے ورکر وغیرہ ہیں آئے روز آپ دیکھیں کس طریقے سے زبان استعمال کر رہے ہیں کس انداز میں استعمال کر رہے ہیں اور کس آت طور پر استعمال کر رہے ہیں بس جو بھی زبان پر آیا بکا جو بھی زبان پر آیا زبان سے نکالا جو بھی زبان پر آیا زبان سے نکالا حالانکہ اکرمندوں کا کہنا ہے نا کہ کہنا تو سب کچھ ہیں لیکن بولنا جو ہے نا ہر لفظ نہیں عدا کرنا بولنا وہی ہے کہ جو مناسب ہو جس سے جوڑ آئے وہ بول نہیں بولنا ہے جس سے توڑا آ جائے ہمارے ہاں ہمیشہ وہی بولی بولی جاتی ہے کہ جس میں ہمیشہ توڑ ہی توڑا ہوتا ہے جوڑ کی کوئی بات نہیں ہوتی اسی طرح سیاسی لوگوں سے ہٹ جائیں اپنے معاشرے کی طرف آ جائیں نوجوانوں کی طرف اسی طرح ہمارے جو بہن بہن ہے دین اسلام کے لحاظ سے ان کی طرف آ جائیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ چلنا ہے سارا کا سارا یہ معاملہ ہو چاہے اسمبلی حال ہو یا آپ کے گھر کا روم وغیرہ ہو یا آپ کے گھر کا سہن ہو یا جو بھی ہو جہاں پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں توڑ کی باتیں ہو رہی ہیں جوڑ کی کوئی بھی بات نہیں کر رہا حالانکہ اللہ کریم نے اسی آیت کریمہ میں فرمایا حدیث کی طرف نہیں جا حدیث تو بے شمار موجود ہے لیکن میں صرف آیات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جب آپ نے اپنی زبان کو قابو کر لیا کانٹرول کر لیا تو یقیناً میں اللہ کریم آپ کو دو انام سے نوازوں گا پینا انام یسلح لکم آمال لکم میں آپ کے آمال کو درست کر لوں گا آپ کے آمال کی اصلاح کر لوں گا آپ آمال کے پیچھے لگے ہو اللہ نے کہا یہ چھوڑ دو یہ میرا کام ہے آپ کا کام ہے زبان کو قابو کرنا زبان کو کانٹرول کرنا جو کام میرا ہے وہ مجھ پہ چھوڑ دو جب آپ کی زبان کابو میں آ جائے جب آپ کی زبان کانٹرول میں آ جائے میں اللہ از خود آپ کے آمال کی اصلاح کر لوں گا میں اللہ از خود آپ کے آمال کو درست کر لوں گا تو اس لئے فرمایا آپ کا کام گئی ہے جو بھی کہنا ہے درست کہنا ہے جو بھی کہنا ہو حق کہنا ہے جو بھی کہنا ہو مناسب کہنا ہے جب آپ نے اس پہ عمل شروع کر دیا اللہ کریم فرما رہے ہیں میں آپ کے آمال کی اصلاح کروں گا میں آپ کے آمال کو درست کر لوں گا اور صرف آمال درست نا آگے اللہ نے فرمایا جو آپ کے گناہ وغیرہ ہیں نا جو آپ سے پیلے ہوئے ہیں میں اللہ کریم ان گناہوں کو بھی معاف کروں گا آپ سوچیں نا میں ان گناہوں کو بھی معاف کروں گا اور یقینا یہ زبان جو ہے نا جس قدر خاموش رہی اسی قدر انسان کامیاب ہوتا ہے جس قدر آپ غلط استعمال کرو گے اسی قدر آپ کی پریشانیاں بڑھتی رہے گی مسیبتیں بڑھتی رہیں گی اور روز بروز اختلافات کا جو شرح ہے نا وہ بڑھتا رہے گا اور جب اگر آپ نے اس کو کانٹرول میں رکھا خاموشی اختیار کی تو مسیبتیں بھی کم ہوتی جائے گی پریشانیاں بھی کم ہوتی جائے گی اختلافات بھی کم ہوتی جائے گی آج ہر گھر میں میہ بیوی کے درمیان جگڑا اختلاف اس کی اصل وجہ کیا ہے زبان ہماری جو ماں بہنیں ہیں ان کی زبان کانٹرول سے بھائے اسی طرح محلے میں دیکھیں اور روزیوں کے آپس میں جگڑا اختلاف اس کی وجہ یہی زبان اگر یہ اپنی زبان کو کانٹرول کر لیں اور قابو میں کر لیں اختلاف خطر جگڑے خطر لیکن نہ میں اپنی زبان کو کانٹرول کر رہا ہوں نہ آپ کر رہے ہو نہ میری زبان کانٹرول میں نہ آپ کی زبان کانٹرول میں بس جو بھی آ رہے ہم اسی زبان سے ادا کر رہے ہیں جو بھی آ رہے ہم اسی زبان سے ادا کر رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں پر ایسے زخمیں لگا رہے ہیں ایسے زخمیں لگا رہے ہیں آپ خود سوچیں کہ وہ ہمارے لئے پھر کیسے دعا کریں جب ہم کسی کے دل کو زخمی کریں تو کیسے دعا کریں تو یاد رہیں ان چیزوں سے دور رہیں معاشرے کو صدارنا چاہتے ہو گھر کا اختلاف ختم کرنا چاہتے ہو محلے کے اختلاف ختم کرنا چاہتے ہو پروسیوں کے درمیان جو اختلاف ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہو اس کا ایک ہی حال ہے کہ زبان کو کنٹرول کرلو زبان کو کھابو میں کرلو یقیناً اختلاف از خود ختم ہو جائے یہ جنگ جگڑے از خود ختم ہو جائے لیکن آپ زبان کو کنٹرول ہی نہیں کر رہے ہیں تو مشکل ہے بہت ہی مشکل بہت ہی مشکل اور یقیناً زبان کی جو آفتیں ہیں نا یہ بہت زیادہ ہے بہت ہی زیادہ ہے حالانکہ اسی زبان پر انسان کلمات پڑتا ہے ایمان کے تو مسلمان ہو جاتا ہے اسی زبان پر اگر کفریہ شل کے کلمات ادا کرتا ہے تو کافر اور مشکل بن جاتا ہے اسی زبان پر اگر انسان کسی کی اچھائی بیان کرے تو آپ کو سواب ملے گا عجر ملے گا اور کسی کی برائے کرو تو یقیناً یہ ایک قسم کی غیبت ہی اس کا گناہ ہو غیبت و شب من الزنا غیبت تو زنا سے بھی بڑھتا ہے ہماری زبانوں پر آج کل یہ چیزیں آؤں یا شیکیہ کلمات یا کفیہ کلمات یا غیبت یا چبل خوری یا جھوٹے قسمی یا جھوٹ یا کسی پر بہتان یا الزام بس اینی پر ہماری زبان ترہ 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 استعمال ہے موسیقی